جی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں واقع بنور آپ دیکھ رہے ہیں نائی نیوز ٹی وی دوستو جہاں بڑھتی ہوئی مہنگائی اور بے روزگاری نے غریب عمام کو پریشان کر دیا ہے وہیں رات کو حکومت پاکستان کی طرف سے ایک اچھی خبر دی گئی اور وہ تھی کہ بارہ روپے پٹرول جو ہے وہ سستہ کر دیا گیا آج ہم عمام سے جانیں گے کہ وہ اس بارہ روپے سستے پٹرول سے مطمئن ہیں یا وہ چاہتے ہیں کہ مزید اور سستہ ہو ہمیں بتائیں کہ جو بارہ روپے پٹرول سستہ ہوا ہے کیا یہ ٹھیک ہے یا مزید اور ہونا چاہیے سستہ پٹرول کیا کہیں گے سر اے پٹرول جڑھا ہے نا کم کم سو سواتے ہونا چاہیے دا ہے مہنگائی بڑی ہے اگر ایسی کرایہ لاکھے جاندے ہے نا دو سو روپیہ تو ہون ساٹھا لگ دا ہے چھے سو روپیہ تے مہنگائی بہت ہے آٹا چینی جڑی او بھی بہت مہنگی ہے تے مارا بندہ کیا کرے حکمران کچھ بھی نہیں کر رہے کیونکہ غریب آم جڑی عوام ہے وہ تپیس رہی ہے تے اے جڑی آپ نے نواز شریف یا شواز شریف نے انہوں نے جڑی بارد ملک خزانہ ہے وہ اے اس ملک کے جب بینک بینس آ جاوے تے اے سارا نظام جڑی ہے نا سودن علی سیٹ ہو جاندے انہوں نے رات کو بارہ روپے پٹرول سستہ کیا ہے آپ کتنا چاہتے ہیں کہ کتنا ہو مزید سستہ پٹرول کمز کمز ایک سو بھی پنجی روپے ہونا چاہیے آپ بتائیے گا کہ حکومت نے عوام کو بارہ روپے ریلیف دیا ہے پٹرول میں کیا کہنا چاہیں گے کہ یہ اتنا ٹھیک ہے یا مزید اور ہونا چاہیے بہن کے لیے بات ساری یہ ہے کہ کوئی پتہ نہیں گورنمنٹ کا آج تو بارہ روپے انہوں نے سستہ کیا ہے ہوتا دو دن بعد پندہ روپے بڑھانا ہو ایک دن پہلے وہ پٹرول بڑھ رہا ہے تو دو بجے رات کو ٹی وی کون دیکھ رہا ہوتا ہے اتنا دیر سے دو بجے تین بجے ٹی وی کون دیکھ رہا ہوگا کوئی پتہ نہیں دس دن بعد پانچ دن بات ہو جائے منڈے کوئی ہو رہا ہو کوئی کنفرم نہیں ہے مگر میرے لحاظ سے پٹرول اور لیس ہونا چاہیے کیونکہ ہر بندہ فورٹ نہیں کر رہا پٹرول کی ایسے بہت ساری پرولمز ہو رہی ہیں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ان کو دشواری آ رہی ہے تو میرے لحاظ سے پٹرول اور سستہ ہونا چاہیے اس کو انڈر ٹونٹی انڈر ٹونٹی انڈر ٹونٹی اس کو آپ کے خیال سے مطلب کے عمران خان صاحب ایک سو پچاس پہ چھوڑ کے گئے تھے اس سے کم ہونا چاہیے یا اتنا تو ہونا چاہیے ضروری سر اتنا تو تقریباً ہونا چاہیے بلکہ اس سے بھی لیس آنا چاہیے کیونکہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم اس سے بھی بہتر کریں گے پھر بہتر کریں نا بہتر کر کے دکھائیں ابھی تک تو کوئی امپرویمنٹ نظر نہیں آری نا تو عمران خان نے جہاں پہ ان کو سٹاپ دیا تھا کہ یہ 150 پہ پٹرول تھا اس کے بعد ابھی تک جو پرائز ہیں تمام بڑھ رہی ہیں کم کوئی نہیں ہوئی ٹھیک ہے نا تو دن با دن میرے لحاظ سے پٹرول اور بھی کام ہمیں بتائیے گا کہ پٹرول جو ہے نا حکومت نے 12 روپے سستہ کر دیا ہے کیا عوام اس سے مطمئن ہے یا مزید اور سستہ ہونا چاہیے اور کتنا ہونا چاہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم عوام اس سے کوئی مطمئن نہیں ہے تو یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے کہ 100 یا اس سے اباب جو ہے قیمت بڑھا دی جائے اور پھر یا 10 اور 12 روپے اس کو کم کر دیا جائے تو اس سے تو میرا خیال عوام سیٹسفر نہیں ہے یہ تو بہت بڑا عوام سے مزاق ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ جو پہلے پی ٹی آئی کے دور میں تھا ریٹ وہ بلکل ٹھیک تھا خان صاحب نے جو اقدام اٹھائیں وہ بہت اچھے تھے تو یہ تو سارا پری پلان ہے نون لیگ کا کوئی مجھے سمجھ نہیں آتی مزاق ہے یا کیا کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ عالمی مارکیٹ اور جو ہے نا کرزوں کی وجہ سے یہ سب ہو رہا ہے جو خان صاحب لے کے گئے تھے تو کیا واقعی ایسا ہے خان صاحب نے اتنا بوجھ ڈالا دیکھو میں تو سمجھتا ہوں کہ خان صاحب نے دیکھے وہ ان کو تو ابھی فور یئر ملے ہیں تو یہ تو جب سے میری ایج اب تقریباً فورٹی ہے تو جب سے میں سن رہا ہوں تو یہی دیکھ رہا ہوں کہ نون لیگ اور پیپل پارٹسی دو ہی جو جماعتیں ہیں وہ ہی براجمان ہیں گورنمنٹ پہ اور سارے ان کے ہی معاملات ہیں جو انہوں نے کیے ہوئے ہیں یہ ایسے اپنا جو غلطیاں وہ کسی کے سر پر ڈار ہیں میرا نہیں خیال گیا سن رہیں گے کہ پیٹرول سستہ ہوا بارہ روپے ہیں عمام اسے مطمئن ہے کہ نہیں ہے اور مزید اگر سستہ ہونا چاہیے تو کتنے پہ جو ہے نا اس کی کیمہ جو ہے نا وہ آنی چاہیے یہ کم از کم جو ہے نا دوسر سے کم ہونا چاہیے چاہیے دس بیس روپے کام ہو دوسر سے دوسر سے کم کم ہونا چاہیے دوسر سے بلکل بھی نہیں اب غزارہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا یا کاروبار بند پڑے کچھ بھی نہیں ہے آپ کے سامنے یہ مارکٹ کچھ بھی نہیں ہے مارکٹ میں نا کوئی گاہ کتنا ہے نا پیٹرول کی وجہ سے عوام اتنی باہر نکلتی ہے وہ زیادہ مشکل ہو گیا سکتی جب سے پیٹرول مہنگا ہوا نا تب سے زیادہ مہنگا ہو گیا تو پھر گھر کا جو ہے نا سرکر وہ نظام کیسے چلاتے ہیں سر مہنگائی اتنی زیادہ نظام بس آپ سمجھ لیں کہ ایڈوانس پر چل رہے ہیں آپ لوگ کسی سے پکڑ لیے دے دیا کر لیے یہ سسٹم سل رہا اور کہیں نا کہ اپنی جیب سے کوئی خرچ کر رہا تو وہ نہیں اس وقت غریب آدمی کا بہت برا حال ہے اسلام علیکم علیکم السلام کیا نام بھائی کا میرا نام محمد انس خالد بھائی رات کو بارہ روپے پیٹرول سستہ کر دیا اس حکومت نے سر جیسا کہ نا گربت ہمارے لیے جو ہے بزنس مہنیاں کاروبار کرتے ہیں لوگ ان کے لئے گربت نہیں ہے ان کی ہر چیز ویسے ہی اگر پیسے سے مہنگی ان کے لئے یہ کوئی معاملات کریٹ نہیں ہے صحیح گربت ہے جو جو کھولڈر لوگ ہیں جن کی بیس ہزار سیلری ہے اور بیس ہی ہے جن کی اسی ہزار ہے وہ اسی ہے لیکن وہ بیس ہزار سیلری میں دو سو روپے گھی لیتے تھے وہ بیس ہزار سیلری میں وہ پانچ سو روپے گھی لے رہے ہیں مہنگائی ان لوگوں کے لئے ہمارے جو کاروبار ہیں یا ان کے لئے مہنگائی کوئی مہنگائی نہیں ہے اگر ہم نے ایک چیز پیچھے سے بیس فرپے کیا رہی تھی ہم تیس کی سے تھے اب ہمیں تیس کی ہری ہم چالیس کی سیل کر رہے ہیں اور ملک کے حالات تو جو آتا ہے پیٹرول ایک چیز جو خراب ہوتی ہے انہوں سے ٹھیک کرنے میں ٹائم لگتا ہے ہم اپنے آپ کو بھی ٹھیک کرنے میں ٹائم لگے گا اور بندے کا بہت فرق ہوتا ہے ہر بندہ لازم نہیں کہ نون لیگ کے سارے بندے ٹھیک ہیں پی ٹائی کے سب بندے ٹھیک ہیں کیونکہ اب اس حاگ ڈا رہا ہے اس کا اپنا کردار ہے جو مفتہ اس مہل تھا اس کا اپنا کردار تھا ہر بندے کا اپنا کردار ہے اپنی منٹل ہے آپ کا اپنا سوچ ہے میری اپنی سوچ ہے میں نے اپنے طریقے سے کام کرنا ہے اس نے اپنے طریقے سے کام کرنا ہے میں پی ٹائی یا نون لیگ کو ریکمنٹ نہیں کروں گا میں بندے کو کریڈٹ دیتا ہوں کہ یہ بندہ اس کیلبر ہے امران کھان اب ذاتے خود اچھا بند ہے لیڈر اچھا ہے لیکن اس کی ٹیم بہت کوئی پتہ نہیں چلتا نون لیگ کے اوپر والے لوگ نہیں ٹھیک نیچے والے لوگ ٹھیک ہیں ٹیم ٹیم تو یہ حکومت بھی کہتی تھی ہمارے پاس بھی بہت اچھے لیکن جو غریب آدمی ہے اس کے حالات دیکھیں آپ کیا ہوگی سر دیکھیں گریب یہ ہم عوام یہ نہیں نا سوچتے ہم آپس میں پیس رہے ہیں یہ لوگ سیاستہ ان کیا کرتے ہیں پہلے امران کھان کہہ رہا تھا جس سے ملک میں ڈالر بار سے آجائیں کرزہ لینا پڑ جائے وہاں کا حکمران چور ہے اپنے لفاظ پر وہ چور ہے مریم نواز کا یہ تھا جہاں آٹا بجلی مہنگی ہو وہ حکمران چور ہے خود آکے خود ہی بات کر کے خود آکے کر لیتے ہیں ہم اور ان کا کیا جاتا ہے ہمارے جیسے جاہل عوام ہیں ہم نعرے مارتے ہیں کہ امران کھان زندہ باد نواز شریف زندہ باد ہم مر جائیں آپ مر جان کو کیا پتہ ہے کوئی کسی کا رہی رکھ والا آپ کن کو پتہ آپ نے کھانا کھایا کے نہیں کھایا ہماری مام کو شہور نہیں ہے ہماری مام اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کرتی اگلوں کو ٹھیک کرنے بے تولی ہوئی مطلق کہ آپ پیٹرول جو اب سستہ ہوا ہے باروں میں مطمین اس ویسے ہوں کہ اس حاگ ڈار آیا جو کام جس نے کیا اچھا ہے کہ اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے جس نے برا کیا ہے وہ اس کا لہ بھالا کرے لیکن اچھے کام مہنگائی اوپر گئی ہے ہمیں اوپر چل جائے پھر مسئلہ نیچے چل جائے پھر مسئلہ پیٹی اے کی حکومت میں پیٹرول اوپر جا رہا تھا نون لیگ والوں کو آگ لگی پڑی تھی اور اب ہے کہ نون لیگ پیٹرول اوپر جا رہا تو پیٹی اے والوں کو آگ لگی پڑی ہے دھائیسوں روپے پیٹرول ہو گیا نون لیگ والے چھپتے ہیں جب سے ایٹ لیسٹ ایک سو بیس تیس تو ہونا چاہیے اتنا پیٹرول ہو کیونکہ اب ہر بندے کی کوئی کپیسٹی نہیں ہے اب تو نہ جو میڈل کلاس لوگ تھے ان کبھی مہنگائی فیل ہونے لگ گئی وہ بھی کہتے ہیں کہ ہم مہنگائی سے مر گئے جنہوں نے ایک سو بیس کا سٹوڈنٹ تو ویسی مر گیا نا ہمارے جیسے جنہوں نے پچاس سو میں گزارا کرنا تھا وہ اب تین چار سو میں گزارا کر رہا ہے بہت فائنائنشلی طور پر بہت مطلب کہ لوگ ڈسٹریب ہو رہے ہیں کاروبار ایفیکٹ ہو رہے ہیں ہر چیز ایفیکٹ ہو رہی ہے سر ہمیں بتائیے گا کہ پٹرول بارہ روپے سستہ ہوا کیا اس سے آپ مطمن ہیں یا مزید سستہ ہونا چاہیے اور غریب عوام پر جو اینا یہ اتنا بوجھ ڈال دیا گیا ہے حکومت کو کیا کہنا چاہیے حکومت نام کی تو چیز کوئی نہیں ہے اس کو حکومت نہیں کہہ سکتے اگر ایٹی فائب ڈالر پر ریٹ آیا ہے تو اس کی پیرٹی نکال کے عوام کو ٹرانسفر کریں سیدھی سی بات یہ ہے کہ چارٹر آف وقانوں بھی سائن کریں اس ملوک کی محشت کو سنبھال لیں اس وقت آج یہ نور پر ڈالر سستہ کر رہا ہے سٹیٹ بینک کا پاکستان کی آج کی یہ فگرز ہیں کہ میرے پاس ڈالر نہیں ہے ہم یہ آرٹی فیشلی یہ ایک سپیکولیٹیو ڈاؤن فال کیا ہے چاندر پے کا فادیٹ فادیٹ ٹائم بین ریزورب فارغ ہے ہمارے پاس آج سٹیٹ بینک پڑھا تین سو چوتیسی ملین ڈالر اور ہمارے پر ڈال ہو گئے ہیں چارٹر آف وقانوں میں سائن کریں ٹیکسٹائل انڈسٹری جس جگہ پہ اس وقت ہم کھڑے ہیں اس وقت یہاں پارکنگ نہیں ملتی تھی آج ستر پرسنٹ ٹیکسٹائل انڈسٹری بند ہو گئی ہے کم مزکاں کو فائی ملین سے زیادہ ہمیں اس وقت آج کی پھر خبر ہے جو ہماری ایک سپورٹ سیکٹر تھا جس کو پچھلے دور میں انسینٹیو دیا گیا تھا کہ تاکہ کمپیٹیٹیو ریٹ آف انرجی دے کے ہمارے ایک سپورٹ بڑھے آج پھر ہی انہوں نے فیصلہ کیا کہ نہیں ہم ان کو مارکٹ ریٹ پہ کریں ہم ایک ارب ڈالر کے لیے ہر طرح کے ترلیمنٹ کر رہے ہیں لیکن ہم اپنا ایک سپورٹ سیکٹر بلکل بند کر رہے ہیں یہ اس وقت ہمیں اپنے پاؤں کے کھڑے ہونے کے لیے اپنی انڈسٹری کو چلانا پڑے گا ہم ڈالر کو نیچے کر کے ہم ایمپورٹر کو سب سیڈیز دے رہے ہیں جب تک ہماری اس وقت اگری کلچر کریش ہو گئی ہے چودہ ہزار چودہ ہزار پہ ڈی اے بھی بیک رہی ہے کسان کسانوں نے اس وقت اسلام آباد کو بند کریں اس وقت مر چکا ہوا ہے پاکستان کا کسان آپ مجبتہ ہیں دو ایک گندم کے لیے جب تک یہ گندم چار ہزار سے اوپر نہیں کریں گے زمیدار کاش نہیں کر سکتا چودہ ہزار کے ایک ڈی اے پی دو ڈی اے پی ڈالیں اٹھائیس تیز ہزار پیار کاسٹنگ کریں اس وقت اکانومی کے جو حالات ہیں ٹیکسٹیل انڈسٹری سیمنٹی پرشن بند ہو گئی ہے ابھی میری ایک جگہ بات ہو رہی ہے کہتے ہیں ہم باقی بھی بند کر رہے ہیں جو کچھ تھوڑا بہت اچار رہا ہے وہ بھی جو بند ہونے جا رہا ہے بند ہو رہا ہے تو اس وقت ایک ہمیں پولیٹکس کے ہٹ کے اپنی اکانومی کا سوچیں جب اکانومی کا سوچیں کہ انڈسٹری چلے گی تو ہر بندے کو روزگار ملے گا جاب جاب کریشنز ہوں گی اس وقت حکومت کے علاوہ ہر کام یہ کر رہی ہے ہساگڑار صاحب نے پہلے بھی اس کانوم ہماری اگری کلچر انڈسٹری کو تباہ کیا بند کی مارا ایکسپورٹ سیٹر کریش ہو گیا یہ سال دو سالوں میں انہوں نے آکے جو سیڈ ٹیکس ری فنڈ ملے ٹیکس ٹائل انڈسٹری ریوائیو کی ہر جگہ پہ روزگار ملے اور آج بلکل اس کا ری ورس کر دیا دونوں چیزوں کو ہمیں اپنی انڈسٹری کو اور اگری کلچر کو اٹھانا پڑے گا ورنہ بھو اس وقت جو بندہ ایک عام آدمی جس کی ایک لاکھ سپیس ہے لیا اس کی سروائیو نہیں ہو رہی ستر پرسنڈ لوگوں کی انکم بریکٹ جائے اس کو تیس پینتیس آر ہے تیس پینتیس آر میں آپ بتائیں کہ وہ کیسے زندگی گزار رہی ہے سر پیٹرول جو ہے وہ عمران خان صاحب ایک سو پچاس پہ چھوڑ کے گیا تھے لیکن وہ بھی بہت زیادہ تھا کیونکہ غریب عمام جو ہے نا ہمارے جیسے عام ورکر جو ہے نا وہ افورڈ نہیں کر سکتے تو کتنا ہونا چاہیے پیٹرول کم از کم کے جو ہے نا جس سے ایک غریب عمام جو ہے وہ غریب طبقہ ہے وہ آرام سے زندگی بس گئی میں یہ تو نہیں کہتا جی کہ یہ پیٹرول کی قیمتیں ایسی لے کے ہیں جس سے ڈیٹ برڈر مارا اور بڑھے جو بھی اس میں تو انٹرنیشنل پیریٹی بنتی ہے اس کے مطابق ہمیں دیں اس طرف یہ جو الیکٹرک سٹی کا ریٹ بڑھاتے جا رہے ہیں دوسری طرف آج اس مہینے آپ کے بلڈ ڈبل آئے ہیں جو ہمارا بلڈ چار زارہ تھا ہے آٹھ زار پہ آیا جو جو سٹنٹ جو پیریٹی بنتی ہے پیٹرول کی ووٹ دے دیں ہم یہ نہیں کہتا ہے کہ لون لے کے سبسیٹی دیں